یہ کس قدر امیر اور باسر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تیم مثالوں سے لگا لشیئے یہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا اس میں وہی کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ پاکسانی روپے میں ایک ارب چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دو آزار نو میں مانٹی کارلو میں اپنی سیمتیسویں سالگرہ منائی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھیں جس میں روس کے البونیم ٹائکون اور لیک ٹیری پاسکا سونے کی کانوں کے مالک پیٹر مونک اور مناکوں کے شہدادے ہلبرٹ سمیت دنیا پر کی مشہور شخصیات میں شرکت کی یہ پینٹی خریدنے کا شوقین تھا اس کے پاس اربون ٹالر کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوزہ چھے میں اسرائیلی اداکارہ ہورلی بینس مین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گردولت کے امبار لگا دیے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ بن گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ تھے پردانوی عدیر اعظم ٹونی پلئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے پردانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور ونڈ سے کاؤسل میں لنچ اور ڈنر دیئے تھے یہ لندن اور پیرس میں پلے دوائی کی زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا جہان کے قانون دور کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے ایک بار پیرس کی شانزل عیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری جورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالہ نہ کر سکی یہ لیبیا کی انویسمنٹ تھارٹی کا سربرا بھی تھا اور یہ تھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالرز تکی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور شیلیبیا کے سابق خوکمران کنن کذافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام کنن کذافی کا فارس اور ولیہد بھی تھا اور اسے دنیا کا دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کنن کذافی کے بعد ملیہ کا حکمران ہوگا یہ اس قدر باثر تھا کہ کنن کذافی کو نیوکلر پروگرام ترد کرنے پر بھی اسی نے قائل کیا تھا اس نے بلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگانے کا الزام تھا برلن نائٹ کلپ اور لاکھ رو بھی دھماکے کے متاثرین کو معافظہ بھی کسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہ سیف الاسلام تین ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے کسپے عباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو کسپے کے ایک ایسے کمرے سے برامت ہوا جس میں بات روم تک نہیں تھا اور یہ بدبودھار پرانے کمر میں لکٹا تھا اس کی امیلیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے داکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیان نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور تونی بیرے سے مائی فرینڈ کہتا تھا اور پیرس کی کامپنیا اس کے لیے خصوصی خوشبو اجاز کرتی تھے یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زور میں مطلع ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی